اسلام علیکم آج ہم سی پلس پلس میں ایک اور نیا پروجیکٹ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے کھلا بینک ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس پہلے سے میں نے کھلا ایڈ میں منہا ہے ٹھیک ہے جو پروگرام ہے وہ ہمارے پاس کچھ ایسا دیکھے گا میں اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو دیتے دا ہوں کھلا بینک یعنی کہ آپ جو ہے اپنی منی جو ہے یہاں پہ اس کو لوس کروا سکتے ہیں اس کا چینج جو ہے آپ اس نکلوا سکتے ہیں بسکلی ہمارے پاس نارمل نارمل ہی جو ہے ایسی کوئی ویڈنگ ماشین نہیں ہوتی جس میں جو ہے ہم پیسے دالے اور وہ ہمیں جو ہے وہ اس کا چینج جو ہے وہ نکال کے دے دے میں یوزیلی بینکس جو ہے بینکس پہ جو ہے وہ جانا پرتا ہے تو ہم نے ایسا جو ہے وہ پروگرام بنایا ہے جس سے جو ہے ہمیں بینک کی وجہ ہے یہ کام جو ہے ہمیں کہیں بھی ویڈنگ ماشین کی تھوڑی ہے بینک کے ایٹی ایم سے جو ہے وہ ہمیں کرنا پڑ جائے اور ہمیں جو ہے ایس آف ایکسس ہو منی کی یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے ویلکم ٹو کھولا بینک کھاو آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ کوئی بھی نام جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ کرنٹ ڈیٹ اور ٹائم آ رہا ہے آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ کرنٹلی جو ہے وہ سیکنڈ چینج نہیں ہو رہے لیکن جیسی سکرین ریفریش ہوگی تو یہ ٹائم جو ہے وہ آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا اور کرنٹ ٹائم کو جو ہے وہ اٹھا کے لیے آئے گا تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس اپلیکیشن کو ایکسپلور کر لیتے ہیں تھوڑا سا آ فرس اوپشن پہ ہمارے پاس کھولا ایڈ میں ہے نیکس پہ ہمارے پاس کھولا ہے اور زیرو پروگرام ایگزیکیوشن کو جو ہے وہ اینڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہم کھولا ایڈ میں کو ایکسپلور کر لیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ کوئی بھی نام انٹر کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹائم ہے وہ چینج ہو گئے پہلے فورٹی نائن آ رہا تھا اور اب فیفٹی تھری فور سیکنڈ ہو گئے ٹھیک ہے تو ہم اس کو ریجسٹر کرواتے ہیں جو بھی نائل اور پاس ورڈ انٹر کر دیتے ہیں وان ٹو ٹھیک ہے آپ یہاں پہ کوئی بھی پاس ورڈ انٹر کر سکتے ہیں آہ بٹ فیلال جو ہے آپ کو پاس ورڈ جو ہے وہ شو ہو رہا ہے اگر ہمیں اس اسٹرک کے اندر کنورٹ کرنا ہو تو وہ بھی جو ہے ہم کریں گے بٹ فیلال جو ہے ہم اس کو ایسی جو ہے وہ ایکزیکیوٹ ہونے دیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایڈمن ریجسٹر ہو گئے یہاں پہ جو ہمارے پاس فائل ایڈمن ریجسٹریشن کی اس کے اندر یہاں پہ جو ہے وہ آہ جو وی نائل ریجسٹر ہو گئے ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس جو اپ ڈیٹ لیسٹ ریوسٹ میں جا کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سب سے پہلے ہم سے جو ہے وہ پاس ورڈ ریکوائر کر رہے ہیں تو ہم پاس ورڈ انٹر کرتے ہیں اکاؤنٹ ویریفائی ہو گئے اور ہمارے پاس جو فیلال ٹینس کے نوٹ ہے ٹوئنٹی کے نوٹ ہے فیفٹی کے نوٹ ہے یہاں پہ ہنڈرڈ ہیں فائف ہنڈر ہیں اور تھاؤزنڈ کے نوٹ ہے مجورٹی جو ہے ہمیں انہی کا جو ہے وہ چینج چاہیے ہوتا ہے جو کہ کافی مشکل سے ملتا ہے اکثر لوگوں کو دس کا بھی کھلا چاہیے ہوتا ہے تو وہ وہ ابھی فیلال جو ہم نے اس کے نرائیڈ نہیں کیا بڑھ اگر آپ چاہیں تو ایٹ کر سکتے ہیں تھاؤزنڈ سے اوپر فائف تھاؤزنڈ کا بھی جو ہے وہ آپ چینج ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے جو ہے اس لسٹ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو لیٹسے کہ ہم جو ہے وہ ٹین والے دس نوٹ اور ڈال دیتے ہیں بیس والے دس نوٹ اور ڈال دیتے ہیں پچاس والے سو والے پانچ سو والے اور ہزار والے ٹھیک ہے تو فائل جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو گئی ہے اب اگر ہمیں کھلا چاہیے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم کھلا دبائیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ریمیننگ ٹینس نوٹ ریمیننگ ٹونٹی نوٹ ففٹی نوٹ ہنڈیڈ نوٹس وہ سارے ایک سو بیس سے ایک سو تیس ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس کوئی ایسا میکینکزم نہیں ہے جسے ہم جو ہے وہ آہ یہ چیک کر سکیں کہ ہم نے جو ہے کتنی ماؤنٹ انٹر کیا یا وہ خود جو ہے وہ ریکنائز کر سکے آہ جب ہم ہائر لیول پہ جائیں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے بٹ فیلال جو ہے میں خود ہی جو ہے وہ انٹر کرنا پڑے گا لیٹسے کہ ہمیں جو ہے وہ ہنڈرڈ ڈوپیس کا چینج چاہیے ٹھیک ہے ہنڈرڈ ڈوپیس کا ہے ٹھیک ہے اگر ہمیں دس والے دس نوٹ چاہیے اس کا مطلب ہے سو روپے پورے ہو چکے تو باقی جو ہے اس میں ہم زیرو انٹر کر دیں گے زیرو زیرو اور زیرو ٹھیک ہے اماؤنٹ is available to be collected پرس این کی ٹھیک ہے اور یہ ہمیں جو ہے واپس لے کر آگیا اب ہم دوبارہ جو ہے وہ آہ اس میں جاتے ہیں کھلے میں تو آپ دیکھیں گے کہ باقی سارے تو ون ٹھٹی ون ٹھٹی پڑے ہوئے ہیں لیکن جو ٹوین ٹین والے نوٹس ہیں اس میں سے دس نوٹ جو ہے وہ نکل گئے ہیں اب اگر کیا ہو کہ ہو سکتا ہے یوزر جو ہے اسے جتنی اماؤنٹ انٹر کی وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ ویڈرو کروا رہا تو پھر کیا ہوگا تو ہم جو ہے لٹسے دوبارہ جو ہے وہ ہنڈرڈ روپیس ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور اس بار دس والے ایک نوٹ بیس والے پانچ نوٹ بیس والے پانچ نوٹ کا مطلب ہے کہ سو روپے جو ہے وہ پورے ہو ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروگرام جو ہے وہ اس پہ کیا آہ ری ایکشن کیا دیتا ہے باقی سارے جو ہے ہم زیرو 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 جو ہے وہ انٹر کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اماؤنٹ بینگ ڈیٹیوٹ از مور دن دا اماؤنٹ ڈیپوزیٹڈ یعنی جتنی اماؤنٹ آپ نکلوانا چاہ رہے ہیں وہ سے زیادہ ہے جتنی آپ نے ڈیپوزیٹ کروائی ہے تو لیٹسے ہم دس والے جو ہے وہ کو زیرو کر دیتے ہیں اسے فائف کر دیتے ہیں اور باقی سارے زیرو 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 ٹھیک ہے تو اب اس نے جو ہے ہمارے پاس کہہ دیا ماؤنٹ is available to be collected press any key to continue اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ واپس لے اور جیسے ہم زیرو دبائیں گے تو وہ ہمیں جو ہے پروگرام کی execution کو end کرتے ہیں تو اب ہم اسے جو ہے وہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم گیا کرتے ہیں سب سے پہلے تو ویجول سوڈیو کے اندر ایک نیا پروجیکٹ میں حالت ہے ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے دو فائلز بنیں گی ایک ایڈمن ریجسٹریشن کی فائل ہوگی اور ایک available amount کی فائل ہوگی create a new project پہ جانا ہے یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس بہت سارے project آ رہے ہوں گے آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ language select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہماری language جو ہے وہ c++ ہے اور آپ نے جو ہے یہاں پر ایک empty project کو جو ہے وہ choose کر لینا ہے آپ control app کو بھی choose کر سکتے ہیں but فلال جو ہے ہم empty project کو کہہ رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس کیونکہ ہم نے کھلا بنانا ہے تو کھلا بنان کے نام سے جو ہے ہم ایک فائل بنا لیتے ہیں یہاں پہ آپ جو ہے وہ اسے select کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا source code ہے یہاں پر ایک source.cpp file ہوتی ہے یہ یا دیکھیں لاب4 کے اندر source.cpp file آئی ہے جس کے اندر آپ کا code پڑا بہت ہے تو یہ ساری فائلز جو ہے وہ ایک extra separate فولڈر بننے کے بجائے اسی فولڈر کے اندر جو ہے وہ آ جائیں گے تو اس وقت جو ہے میں نے اسی کو select کیا ہوا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے source.cpp file ایک الگ فولڈر کے اندر آئے تو آپ اسے جو ہے وہ change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کلک کر سکتے ہیں but فلال کے لیے جو ہے میں سے چاہتا ہوں کہ ایک ہی جو ہے وہ فائل کے اندر ہے تو ہم یہاں پہ project کو create کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ project creation جو ہے وہ successful ہو گئی ہے اب یہاں پہ آپ نے کہا کرنا ہے کہ source file کرنا جانا ہے پہ click کرنا ہے اس پہ right click کرنا ہے add میں جانا ہے new item add کرنی ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس different files آتی ہیں usually جو ہے وہ جب بڑے projects ہوتے ہیں تو اس کے اندر header files اور classes جو ہے وہ different folders کے اندر رکھے جاتی ہیں لیکن کیونکہ ہمارا project اتنا بڑا نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ ایک ہی سی پلس پلس کی فائل کے اندر جو ہے وہ سارا data add کہہ دھتا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ source file کا نام جو ہے وہ change بھی کر سکتے ہیں source dot cpp سے change بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بٹ فیلال جو ہے میں اس کو ایسے ہی as it is چھوڑا ہوں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس source file کے اندر source.cpp file بن گئی ہے اس کے اندر ہم libraries include loot کرواتے ہیں جو ہمیں main چاہیے ہیں وہ ہے آئیو stream کی آہ کیونکہ ہم نے data file کے اندر store کروانے تو آف کورس ہمیں file stream بھی چاہیے اس کے بعد آہ ہم نے جو ہے وہ time بھی display کروا ہے time display کروانے کے لیے ہمارے پاس library ہونی چاہیے konion ڈوٹ ایچ ٹھیک ہے آہ اس کے بعد ہمارے پاس کیونکہ ہم نے sleep بھی چاہیے اپنے آہ پروگرام کے اندر ہے تو ہمیں windows ڈوٹ ایچ کی بھی library چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد using name space using name space standard template dictionary پھر ہم جو ہے یہاں پر ایک class بنا لیتے ہیں آہ کھلا کے نام سے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ ہم آہ جو دس والے نوٹ ہے بیس والے نوٹ ہے جتنے بھی نوٹ ہے ان کو ہمیں کہیں پہ store کروانا ہے تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ انٹیجر چاہیے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے انٹیجر ٹین ٹوینٹی آہ فیفٹی اگر آپ کیاں تیس والے نوٹ بھی ہوتے ہیں تو آپ ٹھٹی بھی آیٹ کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ جو ہے وہ ویریبلز آیٹ کرنا چاہیے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹوینٹی فیفٹی ہنڈرڈ آہ فائف ہنڈرڈ آہ ٹھوینٹ ٹھوینٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ یوزر کا نام اور اس کا پاسورڈ چاہیے پاسورڈ جو ہے کیونکہ ہم نے انٹیجر رکھا ہے تو فیلال ہم اس کو جو ہے وہ انٹیجر کی طور پر ہی لیں گے نام جو ہے وہ ہمیشہ سٹرنگ میں ہوتا ہے تو سٹرنگ نیم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں پبلک اور پبلک میں ایک کنسٹرکٹر بنا لے لیتے ہیں جہاں پہ ہم ان سب کی ویلیوز کو انیشلائز کروا دیں گے ٹین ڈیڑو ٹوینٹی ڈیڑو کاما اوپر سے ہی جو ہے وہ کوپی ماہ لاتا ہے ایزی ویر کوپی پیس ٹھیک ہے سویں نیم اور یہاں پہ ٹھیک ہے پاس ورڈ سیرو تھا ہوسنڈ فائف ہنڈڑ 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 اگر آپ کو کوئی ویلیو فکس کروانی آپ یہاں پہ جو ہے وہ فکس کروا سکتے ہیں جیسے آپ کے جو میٹھو سرویسز ہیں اس میں ہر بار جب بھی آپ ٹریبل کرتے ہیں تو فورٹی یا ٹوینٹی روپیز جو ہے وہ چارج ہوتے ہیں تو آپ یہاں پہ جو ہے وہ اسے فکس کر سکتے ہیں ماؤنٹ کو ٹوینٹی یا فورٹی پہ اس کے بعد وہ چینج نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے ہو سکتی ہے مطلب آپ کر سکتے ہیں جب ہم یہاں پہ فکس کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بار بار جو ہے وہ ماؤنٹ جو ہے وہ دینی نہیں پڑتی اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ فکس ہو جائے تو آپ کونسٹینٹ ویریبل کے اندر جو ہے اسے سٹور کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ففٹی اور باگی سارے جو ہے ہم نے دے دی ہیں تو پہلے جو ہے ہم انٹیچر مین بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑی سی بیسک مل رہا ہے کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے ٹھیک ہے کھول گا اور کے کا جو ہے ہم آپ چیک بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس چیز ہی ہو دی اس کی ویلکم سکرین تو ہم سب سے پہلے یہاں پہ اس کی ویلکم سکرین بناتے ہیں ہم اسے لکھ دیتے ہیں وائیڈ ویلکم آہ وائیڈ ویلکم اور اس کے اندر ہم کیا کریں گے کہ ہم سب سے پہلے ایک فور کا لوپ لیں گے وہ جو پر آہ ڈبل ڈیش آ رہی تھی اس کے لیے ہم آہ بار بار لکھنے کے بجائے آسان سا کام جو ہے وہ ہی یوز کر رہے ہیں ایزی ٹیکنیک اور یہ ہے کہ ہم اسے جو ہے وہ فورٹی ٹائمز چلائیں گے اور اسے کہیں گے کہ سی آؤٹ کریں ہر بار یہ ڈیش ٹیک ہے اس سے پہلے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ سینٹر کے اندر آ رہی تھی وہ سینٹر میں کیسے آ رہی تھی ہم نے جو ہے اس سی آؤٹ سے دیا ہوتا سلائش ٹائب سلائش ٹائب کا مطلب ہے کہ وہ ٹائب جتنی سپیسز جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ دے گی ٹائب جو ہے وہ ڈبل سپیس دیتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے ہم سلائش ٹائب کو یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ آہ فورٹ کی لوپ کے بعد ایک سی آؤٹ اینڈل دیں گے سی آؤٹ آہ سی آؤٹ سلائش ان سی آؤٹ سلائش ان اور اینڈل میں فرق کچھ بھی نہیں ہے دونوں ایک نیو لائن میں جو ہے وہ آہ ڈیٹا کو ڈسپلی کرواتے ہیں بٹ فرق صرف اتنا سا ہے کہ اینڈل جو ہے وہ زیادہ سپیس کور اوپر کہتا ہے جب میں ریم کے اوپر جبکہ سلائش ان جو ہے وہ کم بٹ جو ہے وہ لیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ڈسپلی کروانا سی آؤٹ ویلکم ٹو کھلا بینک کھلا بینک آہ کیونکہ یہ جو ہے وہ سینٹر کے اندر آ رہی ہے تو ہمیں اس کو بھی سینٹر کے اندر لے کر آنا تو ادھر بھی ہم اتنی سپیس دیں گے جتنی ہم نے اوپر دیں ہیں اور اس کے بعد بھی جو ہے ہمیں سپیس دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد بھی جو ہے ہم نے سپیس دیتی ہیں اس میں جو ہے وہ سلائش ان یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ خود ہی جو ہے اگلی بار جب ڈسپلی کروائے گا تو وہ نیکس لائن پر کروائے گا ٹھیک ہے تو ہم اوپر والا ہی ڈیٹا دوبارہ سے کوپی کر لیتے ہیں یہی والی چیز ہم نے ڈال لیا ہے دوبارہ سے کوپی اور یہاں پہ ہم پیس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے ہم کیا کریں گے ہمیں اسے ڈسپلی کروائیں گے آہ کے ڈوٹ ویلکم ٹھیک ہے اور اسے رن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ویلکم شو ہو رہا ہے یا نہیں یا کوئی پرابلم بھی آ رہی ہے تو بھی جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گی اوکے کافی بڑی پرابلم آ رہی ہے اس نے ویلکم ٹو کھولا بینگ ڈسپلی تو کروائے دیا ہے بٹ آہ نہ کھولا بینگ سینٹر کے اندر آ رہا ہے اور نہ یہ جو ہے اس کی اتنی سپیسز ہیں جتنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو کوٹ میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا پرابلم آ رہی ہے ابھی فیلال کے لیے جو ہے یہاں پر سلیشن لگاتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کوئی پرابلم جو ہے وہ آ رہی ہو اور اس کے سلائش ڈی جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ سینٹر میں آ جائے اس کی بھی بڑھا دیتے ہیں اس کی بھی میں نے دو بڑھا دی ہیں اب دیکھتے ہیں اب ہمارے پاس جو ہے وہ آرپود میں کیا آتا ہے اب تو وہ کچھ زیادہ ہی آگے چلا گیا ویلکم ٹو کھلا بینک تو خیر سینٹر میں آگیا بھٹ وہ کچھ زیادہ آگے چلا گیا تو اس کو ذرا تھوڑا سا پیچھے لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے دو ایڈ کی تھی انہیں ہم نے ریموف کر دیا اوکے اب وہ سینٹر میں آگیا بھٹ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ڈیش جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہیں تو انہیں تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں اس سے جو ہے ہم ٹھرٹی فائیو جو ہے وہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھرٹی فائیو دوبارہ رن کرتے ہیں اوکے اب جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اگر آپ ویلکم ٹو کھلا بینک کو تھوڑا سا پیچھے بھی لانا چاہیں تو اب لا سکتے ہیں تو اب ہم نے جو ہے وہ ویلکم ٹو کھلا بینک تو یقینا ہمارا جو ہے وہ سینٹر کے اندر آ گیا ہوگا سینٹر پہ آ گیا ہوگا تو اب ایسا کہتے ہیں کہ ہم ایک ایڈمن پینل بھی جو ہے وہ بنا دیتے ہیں یعنی جب بھی آہ یہ تو وہ یزر سکرین ہے کہ جب یوزر جو ہے وہ آہ 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 آئے گا تو اس کے لئے جو ہم لکھیں گے ویلکم ٹو کھلا بینک اور اگر ایڈمن جو ہے وہ اپنے پینل میں لاغ ان کرے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کے لیے یہ سیم چیز کوپی کریں گے بڑھ یہاں پہ ویلکم ٹو آہ کھلا بینک ایڈمن پینل آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو کوپی کرتے ہیں اور یہاں پہ اور یہاں پہ یہ ڈال دیتے ہیں یعنی ایڈمن ویلکم ٹھیک ہے ویلکم ٹو کھلا بینک یہاں پہ ایڈمن پینل ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ کیونکہ یہ بڑھا ہو گیا تو ہم یہاں پہ سکو فورٹی گئے دیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اب ہم جو ہے منیو بار کی طرف چلتے ہیں اپنے کے ڈال ویلکم کے بعد ہم نے جو ہے وہ یوزر سے پچھا ہی ہوگی آپشن کی تو ہم کیا کرتے ہیں انٹیجر نمبر ٹھیک ہے اور دو وائل کے اندر ڈو وائل وائل آہ نمبر از نوٹ ایکلس ٹو زیرو جب تک نمبر جو ہے وہ زیرو کا ایکوال نہیں ہے تب تک کیا کرنا آپ نے سی آؤٹ کرو سب سے پہلی آپشن کہتی ہمارے پاس کھلا ایڈمن ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس آپشن تھی ٹھیک ہے وہ کہتی ہمارے پاس لیشن ڈال گیا پہ نیکس اوپشن دیتے ہیں سیکنڈ آہ وہ تھی کھل لائے گی ٹھیک ہے اور جو تھرڑا اپشن تھی وہ تھی ہمارے پاس پریس زیرو پریس زیرو ٹو ایکزٹ ٹھیک ہو گیا اب ہمیں جو ہے وہ کوئی میسیج بھی چاہیے جب وہ ایکزٹ کرے اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہم سمپلی جو ہے ہم سب سے پہلے سسٹم کلیر سکرین یوز کریں گے سسٹم کلیر سکرین اس کے بعد ہم دوبارہ جو ہے کے ڈاٹ آہ ویلکم لگائیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ سی آؤٹ کریں گے سینٹر کے اندر ہی کریں گے سلیش ان سلیش ٹی سلیش ٹی ٹھیک ہے چار پانچ تفاہ لگانے کے بعد ہم یہاں پہ کہہ گئیں گے پروگرام ایگزیکیوشن ایگزیکیوشن انڈڈ سکسیس فولی ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم دو ایسے کرکے لگا دیتے ہیں خوبصورتی کے لئے ٹھیک ہو گیا اور سیم سپیسز یہاں پہ بھی دے دیتے ہیں سلیشن اوکے تو کھلا ایڈمن اور کھلا اس کے بعد زیرو ٹو ایکزیٹ ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ یوزر سے انپوٹ لیں گے سی آوٹ پلیز چوز یور آپشن پلیز چوز یور آپشن اور یہاں پہ ہم سی این نمبر لے لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ دو وائل کے اندر ہی جو ہے وہ منیو بار کیوں بناتے ہیں اور اس سے انپوٹ کیوں لیتے ہیں تو میں آپ کو یاد کروا دوں سی پلس پلس کی بیسکس کے اندر فنڈمنٹلز کے اندر جسے ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم چاہتے ہیں کہ ایوین تو کنڈیشن فالت بھی ہو تب بھی جو ہے وہ ڈو کا کوڈ ڈو کے اندر جتنی بھی سٹیٹمنٹس لکھیں وہ اٹلیسٹ ایک دفعہ تو رن جو ہے وہ ضرور ہو اس کے بعد جو ہے وہ وائل چیک کرے کہ ویدر تو کنڈیشن is true or not تو اگر کنڈیشن true ہوگی تو ڈو جو ہے وہ دوبارہ رن ہو جائے گا اگر فالت ہو بھی تو وہیں پہ پروگرام ایگزیکیوشن جو ہے وہ رک جائے گی ٹھیک ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اٹلیسٹ ایک دفعہ تو جو ہے وہ رن ہو اس وجہ سے جو ہے ہم ڈو وائل کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں سمپلی جو ہے وہ وائل کو یوز نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ آجاتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ cn نمبر آرہا اس کو تھوڑا سا اچھے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ایف نمبر اس کمپیر ٹو کمپیر ٹو ون یعنی اگر وہ کھلا ایڈمن پہ جانا چاہتا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم یوزر سے کہیں گے سسٹم کلیر سکرین یعنی جتنی بھی چیزیں پہلے ڈسپلی ہو رہی ہیں ان کو ختم کرو اور کے ڈوٹ ای ویلکم یعنی اب یوزر کو ایڈمن پینل پہ لے ٹھیک ہے وہ اسے کہے گا ویلکم ٹو کھلا بینک ایڈمن پینل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کیا ہے ہمارے پاس جو ایڈمن پینل کے اندر بھی جو ہے وہ دو اپشنز آ رہی تھی وہ کیا دیں دیتے ہیں سب سے پہلی جو اپشن تھی ہمارے پاس وہ تھی آہ آہ ریجسٹر ایڈمن ریجسٹر ایڈمن اور اس کے بعد جو سیکنڈ اپشن تھی وہ یہ تھی اپ ڈیٹ لسٹ ٹھیک ہو گیا اپ ڈیٹ لسٹ اب ہمیں یہاں پر بھی جو ہے وہ یوزر کی انپوٹ چاہیے تو ہم انسٹیڈ آف آہ ڈو سے باہر جو ہے ایک انٹیچر لینے کے بجائے ہم ڈو آہ اف کی آہ کرلی بریسرز کے اندر ہی لیں گے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو ہے یہ ویریبل جو کریٹ ہوگا وہ ایک تو اس کا بلوک سکوپ ہوگا دوسرا وہ رن ٹائم پہ کریٹ ہوگا اس سے جو ہے وہ زیادہ میمری جو ہے وہ پورنے کرے گا اس سے ہماری زیادہ ریم جو ہے وہ یوز نہیں ہوگی اگر ہم اسے باہر کرتے تو ہم اسے ایکسس تو ہر جگہ کر سکتے ہیں آہ اگر جو ہے اس سے ہماری ریم جو ہے وہ زیادہ یوز ہوتی ہے اس پر لوٹ جو ہے وہ زیادہ پڑ جاتا ہے اس لئے بہتر یہ ہی ہے کہ ہم جو ہے بلوک سکوپ یوز کریں اور بلوک سکوپ کا ویریبل جو ہے اس کے اندر ہی جو ہے وہ یوز کریں تاکہ ایون تو اگر وہ یوز نہ بھی ہو تو وہ ویریبل جو ہے وہ create نہ ہو یعنی اگر ہم نمبر ون دبائیں گے تب ہی جو ہے وہ ویریبل create ہوگا اور جو ہے وہ اس کے اندر ہم انپوٹ لیں گے لیکن اگر ہم دو سے باہر کریں گے تو ہم چاہے اسے یوز کر رہے ہوں اس ویریبل کو یورنا کر رہے ہوں لیکن رم میں جو ہے اسے میمری ایلوکیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو وہ جو ہے آپ کے پروسیسر کو جو ہے وہ ہی بھی کر دے گا آپ کو کمپیوٹر جو ہے اسے سلو جائے گا پروگرام ایگزیکیوشن بھی جو ایسے تو بہتر یہ ہی ہے کہ ہم بلوک سکوپ یوز کریں اور اف کے اندر ہی جو ہے وہ ویریابل ہیں تو ہم یہاں پہ انٹیجر اپشن لے لے جائیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس سے ہم گئیں گے سی آؤٹ پلیز انٹر یور اپشن آر اپشن ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہمیں جو ہے ایک ایف کی ضرور پر جائیں گے اور اس سے ہم کہیں گے کہ ایف آپشن اس کمپیر ٹو کمپیر ٹو لا یعنی اگمی آن čaa تا ہے تو پھر کیا ہو اب اگر وہ ایڈمنہ ریجسٹر شitt Ellen چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم نے اس کا نام بھی چاہی ہے وہ تو اس کا حصہ بھی چاہیے اس کے لیے تو کوئی فنگشن ہی نہیں بنائے ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم سب سے پہلے آہ یہاں پر آئیں گے کلاس کے اندر ٹھیک ہے اور ہم نے جو اوپر ویریابل سے ڈکلیر کر دیا نیم کا بھی اور پاسورٹ کو بھی ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ ہم ایک فنکشن بنائیں گے وائد انفو کے نام سے آپ ڈیٹیل کے نام سے کسی بھی نام سے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ادھر سے ہم یوزر کی جو ہے وہ انفو لینگل سے آہ پلیز اینٹر یور نیم ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم اسے کہیں گے سی این نیم اس کے بعد سی آؤٹ پلیز اینٹر یور پاسورڈ اینٹر یور پاسورڈ سی ان پاسورڈ ٹھیک ہے یوزر کے نیم اور پاسورڈ آ گیا ہمارے پاس ہم یہاں پہ اسے کہیں گے کے ڈاوٹ انفو ٹھیک ہے یوزر کے انفو لے اس کے بعد یوزر کے انفو آنے کے بعد ایک نئی فائل کریٹ کریں آف سوین آہ فائل فائل کا پاتھ دیں گے یہ اندر میرے پاس پڑھی ہوئے یہ کھلا بینک کے نام سے ٹھیک ہے کھلا بینک اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ آہ 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 آ کا نام کے کاما سائز آف کے سائز آف کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد فائل کو جو ہے وہ کلوز کرتے ہیں فائل کو کلوز کرتے ہی جو ہے وہ کیا کرے گا آف کورس وہ واپس جو ہے وہ سکرین پہ آجائے گا تو اب جب وہ سکرین پہ آئے گا تو اب وہ ایڈمن پینل پہ تو نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے کہ پہلے ہم یہاں پہ اسے دکھائیں گے سی آؤٹ ایڈمن ریجسٹرڈ ٹھیک ہے سلیشن یہاں پہ ہم اسے کہیں گے سلیپ سلیپ کرے گا وہ آہ تھاؤزن یعنی ون سیکنڈ تک ٹھیک ہے ایڈمن ریجسٹریشن میں ہم یہاں پہ ایک سلیشن بھی دیتے تھے ٹھیک ہے اور سلیپ تھاؤزن کے بعد ہم کیا کریں گے ہم کہیں گے سسٹم کلیر سکرین سی ایل ایس اور اس کے بعد ہمارے پاس کے ڈاٹ ویلکم آ جائے گا کیونکہ وہ جو ہے ایڈمن پینل سے اب باہر آ گیا ٹھیک ہے اب ہم اسے کوٹ کو رن کر کے دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ہم اسے ریزولف کریں ٹھیک ہے وہ کھلا بنگ جو ہے وہ کافی زیادہ لیفٹ سائٹ پہ آگے اسے سینٹر میں کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے کھلا ایڈمن کھلا اور پریس زیرو تو ایک سٹ تو ہم سب سے پہلی آپشن جو آپ نے ابھی بنائی ہے وہ ہے کھلا ایڈمن ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس آگے ویلکم تو کھلا بینک ایڈمن پینل یہ بالکل ٹھیک آ رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آپشن آ رہی ہے ریجسٹر ایڈمن اور اپ ڈیٹ لیس کی تو ہم جائے وہ ریجسٹر ایڈمن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم سے ہمارا نام مانگ رہا ہے تو میں یہاں پہ نام انٹر کر دیتا ہوں جو بینائیل اور پاس ورڈ وان ٹو ٹھیک ہے پاس ورڈ کے اپنے ٹینشن نہیں لینے کہ ہم جو ہے وہ اسے ہائٹ کیسے کریں اس اسٹیرک میں کیسے لکھ کر آئے تو وہ بھی جو ہے ہم دیکھیں گے جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کو سپریٹ لی دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس ایڈمن ریجسٹر ہو ہو گیا اس نے وان سیکنڈ کا بریک لیا اور وہ واپس جو ہے ہمارے پاس ویلکم ٹو کھلا بینک پہ ہمیں لیا ہے ہم ابھی فیلال جو ہے وہ zero to exit کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا پروگرام execution ended successfully تھوڑا سا سینٹر سے ہل گیا اس کو بھی سینٹر بھی لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے بٹ فیلال جو ہم نے ایڈمن ریجسٹر کروائے اسے دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس یہ کھلا بینک ہمارے پاس پڑھا ہو ہے ٹھیک ہے بیدہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سورج اور سی پی پی کی فائل بھی جو ہے وہ ادھر ہی آ گئی ہے یہ ہمارے پاس ایڈمن ریجسٹریشن کی فائل ہے جس کے اندر جو بینائل ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ سٹور ہو گیا ایڈمن ریجسٹر ہو گیا ٹھیک ہے اب فیلال جو پروبلمز آ رہی تھی ان کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کھلا بینک ہے وہ سینٹر میں نہیں آ رہا یہ تو ایڈمن پینل ہے یہ را سینٹر میں نہیں آ رہا اس کے لیے ہم ایک اور سلیش ٹیپ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ٹوٹ آ رہے اس کو ہٹا دیتے ہیں پروگرام ایگزیکیوشن سکسسفلی انڈڈ اس کو بھی ایک سلیش ٹی جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ رن کر کے دیکھتے ہیں اوکے اب جو ہے وہ آہ کافی حد تک سینٹر میں آ گیا ہے آہ اس کے بعد جو ہے زیرو کو چیک کر لیتے ہیں اور یہ بھی جو ہے وہ آہ سلیش ٹیپ ہی ٹھیک تھا یہ واپس جو ہے وہ آگے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم سلیش ٹیپ جو ہے وہ انٹر کر لیتے ہیں سلیش ٹیپ ٹھیک ہے آہ اس سے آگے جو ہے میرے خیال میں آج کے لیے جو ہے وہ اتنی کافی تھا اتنی انفرمیشن حضم کرنا آسان نہیں ہوگا تو آج کے لیے اتنی تھا باقی جو ہے ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ کوئی بھی کوششن ہو تو وہ ضرور پوچھیں گے